میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹنگ رخصار سے ماہی بنی محلہ اب انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہے یہاں تک کہ اب خود آتمدہ کی بات کی محلہ کر رہی ہے معاملہ یوپی کے مجفر نگر کا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ محلہ بتا رہی ہے کہ اپنے پتی کے جنم سے یہ محلہ تنگ آ گئی ہے قریب تین سال پہلے دو ہزار اکیس میں رخصار مسلم دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا اور اپنے پریمی شیکھر کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور رخصار سے ماہی بن گئی رخصار ارف ماہی کا عارف ہے کہ شادی کے کچھ دن بعد شیکھر رخصار ارف ماہی کے بیچ دوریاں بڑھنے لگی اور بعد طلاق دینے تک پہنچ گئی رخصار ارف ماہی نے اپنے جیجہ پر بھی چھرچھال کا عارف لگایا ہے اور انصاف کے مانگ لے کر اب رخصار ارف ماہی سرکاری دفتروں کے چکر لگا رہی ہے لیکن کہیں سے بھی انصاف ملتا نہ دیکھ اب رخصار ارف ماہی آتمدہ کی بات کر رہی ہے میڈیا سے بات چت کرتے ہوئے کیا کہا ہے کیا نام آپ کا رخصار ارف ماہی گرک کیا پورا معاملہ ہے بتایئے سو پورا تین سال پہلے میں نے دو ہزار اکیس میں شادی کی تھی شیکھر کر کے لڑکے سے تو وہ اب مجھے چھوڑنے کو کہہ رہا ہے تین سال بعد کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں کون ہے تو کیا نام آپ کا پہلے تھا آپ کیا نام ہے رخصار رخصار ماہی ارف کا پہلے رخصار تھا ماہی ہو گیا آدھار کارڈ میں بھی پین کارڈ میں بھی اور دھرم کے بعد میرا نام ماہی ہو گیا تھا دکت یہ آری اب اس کے جو ممی ہے اس کے جیجہ ہے مجھے ساتھ رہنے نہیں دے رہے کہہ رہے کہ بس اب اس کی ساتھ مت رہے ریسٹیشن کروانے کی مانگ کری تھی تو لڑکوں کو اپنے پاس بھلا لیا اور اس کا جیجہ جو کچھ بھی ہے مار پیٹ اور چھے کیا ہوا کچھ نہیں ہوا جانچ کریں گے اب اگر آگے کارکوائی میں ہوتی اگلے قدم کیا ہوگا بس میں اپنی جان دوں گے یوپی سرکار دوارہ لگتان مائلاؤ کی سرکشہ رکسہ ان کی بات کو جو اہلے کر پرمکتا سے سمجھائے بھی جاری جاگروپ تبیت بھی جاری ہے کس طرح دیکھتے ہیں کیا امید ہے سرکار سے کچھ بھی امید نہیں چین ہی رہی ایک دھڑنے پہ ماب جنتر منتر پہ بھی بیٹھی ہے ایک میں کل کو میں یہاں اس کے گھر کے سامنے بیٹھ جاؤں گے میں کہاں پہ جاؤں جو میرا پتی جو میں نے شادی کی پھیرے لیے دھرم پرویش کیا وہ مجھے کہنا جانتا ہی نہیں امیجے کیا کرنا چاہیے اس سے تو چھمڑنا ہی بہتر ہے کیا نام آپ کے پتی شیکرگک کس طرح کاروائی چاہتے ہیں کاروائی چاہتی ہوں کہ کیا نام میرا پتی میری ساتھ رہا اگر نہیں رہنا چاہتا وہ منع کر رہا ہے تو انساف چاہیےіє کاروائی چاہیے کچھ نہیں کس سزا تو ملنی چاہیے جہانے اس طرح جاہاؤ ٹھیک کہہاں جاؤں videog scrutiny میں اپنے گھن نہیں جا سکتی میں اپنے ماں باپ کے نہیں جا سکتی کر مwo swore کہ مجھے میں مار دیں گے اسی لئے مجھے انساف چاہیے میں کہاں جاؤں اور اس نے پروپٹی سب اپنی ماں کے گفت کر دی اس کے نام کر دی جو بھی اس کے نام تھا سب کچھ ماں کے کر دیا اور ابھی میرے ساتھ رہتے رہتے اور ججہ تو اتنا کوشش کر رہا ہے مجھے مروانی کی بھی ہر چیز میں سب کچھ اسی کی چالے ڈی وی کولیج میں کام کریے وہ کیا پورا نام ہے آپ کا اور کیا ماملہ ہے پورا ڈیٹیل میں رکسار افماہی گر میں نے تین سال پہلے منڈی میں رہنے والے شیکھر گر کے نام سے شادی کی تھی ریٹی ریواز ہندو ریٹی ریواز اس کے بعد ہم دونوں کے دونوں گھر پہ مانڈی میں رہنے لگے کچھ دن بعد ہمارے بیچ میں خوب لڑائی جگڑے اور ساس کی ساتھ لڑائی جگڑے ہونے لگے چھ مہینے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی بوس کی بات آئی چھوڑنے کی مجھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوٹ سے ڈی بوس لیو لیکن انہوں نے مجھے دس لاک روپے لینے دے دیے پھر اس کے بعد میں تھانے میں گئی کہ مجھے اس طریقے سے پھیرے لیے میرے ساتھ اور پھر انہوں نے شیپ میں رہ کے مجھے دی بوس لینے کی کوشش کی پیسے بھی دیے اس کے بعد سے پھر دوبارہ میری ساتھ رہنے لگا کرایے پہ کرایے پہ ہم لوگ رہنے لگے میں نے بلکہ اس کے پیسے بھی واپس کر دیے پیسے بھی سب اسے کے واپس کر دیتے دوبارہ ہم ساتھ رہنے لگے اب جنوری میں میں جنوری میں میں اس کے گھر میں انٹری ہو گئی تھی میری آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے میڈیا میں بھی آئی تھی یہ بات بھی جب میں دھڑنے پہ بیٹھی تھی اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے میرا ہاتھ کا آپریشن ہوا تھا میرا ہاتھ ٹھٹا اس کے بعد اس کی ممی نے کرایے پہ دھلا دیا ہم نے کرایے پہ دیا کرایے لگا خرچہ پانی میں دوں گی تم کرایے پہ رہو میں مان گئی میں نے کہا بڑوں کی بات ماننی چاہیے مجھے تو گھر والے کا ساتھ چاہیے اور کچھ تو چاہیے نہیں اس کے بعد ہم اب ساتھ ہی رہ رہے جنوری سے اب تک کے ساتھ رہ رہے تھے اب دس دن سے میں ریشٹیشن کروانے کیلئے کہنے لگی اس سے تحصیل میں کہ مجھے ریشٹیشن کرانا ہے اس کے بعد دس دن سے پھر لاپتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں رکھتا نہیں اور میں تجھے جانتا ہی نہیں کون ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو رکھ کے چھوڑ دی اس کے ججہ نے مجھے گالی دی تھی کہ کیا نام تجھے تو ہم ہاں پھلا سے لائے تھے تجھے تو بستر کی رونک بنائی اور چھوڑ دی انکور نام ہے اس کے ججہ کا دی ایوی کالیج میں کام کرتا اس نے مجھے گالیہ تک کے دی مارکیٹ کی اس نے میری ساتھ آپ نے پولیس ادھیکار جو کو جی میں نے اب بھی آٹھ تاریخوں گئی تھی ڈی ایم کے پاس بھی اسی کے پاس یہ کہہ رہا ہے کاریج وہ کریں گے جانچ کریں گے لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا اور جس کے قرائے کے گھر میں میں رہ رہی وہ بار بار مجھے پریشان کر رہا کہ ہم تمہیں کس طرح کے لے رکھیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہا نہ اس کا قرائے جا رہا نہ کچھ جا تو میں کہا جاؤں میں دوبارہ اس کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھوں گے اور مجھے ماننے کی بھی دھمکی دی جا رہی لگتا کیا چاہتے ہو میں انساف کیوں یا تو مجھے اگر وہ نہیں رہنا چاہتا منہ کر رہا کہ میں تیری ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ مجھے کوٹ سے طلاق دے گا کوٹ سے طلاق مانگ رہی میں سو کچھ پروپرٹی نہیں مانگ رہی کوٹ سے مجھے طلاق دے دے وہنا جو انساف کی بات ہے جو میری انساف کی بات ہے میں کہا جاؤں کس کی ساتھ رہوں گی تو آپ کے بچے بھی ہیں نہیں میرے تین مسکری جو گئے